السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہتاریخ 18 جنوری 2023 بروز بودھ کو میں انام الرحمان یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والٹ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سبات فرمائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان کی ہندوستان کو ایک بہت بڑی خوشنگی لی ہے جس کے وجہ سے پورے ہندوستان کے لوگ خوشی کے لہر میں جھوم رہے ہیں ہم پورے ٹی وی چینلوں پر ایک ہی بات ہو رہی ہے اور وہ بات کیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک اعتراف کیا ہے اور وہ اعتراف ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے مطلب کیا ہے کہ انہوں نے یو اے ای میں الاربیہ چینل کو انٹروو دیتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم تین جنگ کیے انڈیا سے جبکہ وہ ہتھیلی کے پانچوں عملی کا اشارہ کر رہے تھے تو اب بولے کہ تین جنگ کیے ہیں اب تینوں جنگ سے ہم نصیحت حاصل کر لیے سبق حاصل کر لیے یعنی اس میں امپلائیڈ یہ تھا کہ تینوں جنگ ہمیں شروع کیے اور ہارے اب پھر اس کا نتیجہ ہو گئے اور اب ہم مارے اندر سکت نہیں ہیں اب ہم لیسن سیکھ چکے ہیں تو اب یہ اوفیشیل پرائم منسٹر کے مو سے یہ بات نکل کر کے آئی ہے تو یہ انڈیا کے لئے بہت بڑی وکٹری مانی جا رہی ہے کہ پہلے انڈیا کا کلیم تھا اور پاکستان اس کا انکار کرتے تھے لیکن اب یہ ہے تو وہاں کے پرائم منسٹر انہوں نے خود اطراف کر لیا ہے تو یہ ہسٹری میں ایک بات درج ہو گئی ہے دوسری طرف آگر دیکھا جائے نام ہے تو چائنہ میں ایک بہت بڑی مسئیبت دستک دینا شروع کر دی ہے اب وہ کیا ہے کہ ان کی اپنی یہ غلط پولیسی ون چائلڈ پولیسی والی انیسہ اسی کے تشک میں انہوں نے ون چائلڈ پولیسی کو چائنہ کے لوگوں پہ تھوپ دیا تھا زبردستی زبردستی لوگوں کے نصبندی کرا دیتے تھے سرکاری طور پر مارتے تھے پیٹتے تھے جیلوں میں ڈالتے تھے قیدوبند کے صوبتے جھلاتے تھے فائن لگاتے تھے اگر ایک سے زیادہ بچہ کسی نہ پیدا کر لیا یعنی قدرست سے انہوں نے ٹکل لے ریا تھا اب وہ مسئیبت خود اور کے بند گئی ہے دو ہزار سولہ سے جہاں اب اس میں امپرومنٹ لانے کے لئے کوش کر رہا ہے لیکن کوئی کہتے ہیں کہ کچھ نے دوانے کام کیا الٹی ہو گئی سب تدبیر ہے کچھ نے دوانے کام کیا وہی معاملہ ہے دو ہزار سولہ میں اس ون چائلڈ پولیسی کو ریورس کر دیا گیا ٹو چائلڈ پولیسی پھلایا گیا ٹو چائلڈ پولیسی کو بھی کہا گیا کہ تین بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں گورنمنٹ نے کہہ کہ اسے اجازت نہیں ہمارے طرح سے انسینٹیو بھی رہے گی پولیس بچہ پیدا کرو کرو ٹنشن نہیں لو ہم خرشہ اٹھا لنگے لیکن اب لوگ مائنڈ بنا چکے ہیں اب وہ بچہ ہی نہیں پیدا کریں اس کا افیکٹ ابھی دیکھنے کو ملا ابھی ریپورٹ آئی ہے کہ اس سال آٹھ لاکھ بچے مرنے والوں کے مقابلے میں کم پیدا ہوئے یعنی ہر سال ہر ملکی آبادی بڑھتی ہے چائنہ کی اس سال گھٹی ہے اب یہ لو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ آگے کیا ہوگا آگے جہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے تو بوڑھوں کے جوان بوڑے ہو جائیں گے اور بچے جوان ہونے کے لئے تعداد ہی نہیں رہے گی تو اتنا بڑا چانہ ملک جو مینیفیکچرنگ کا حب ہے جہاں چیپ لیور ملتا ہے پھر کیا ہوگا اس ملک کا پھر فوج کے لئے جوان کی درس آئیں گے کام کے لئے جوان کی درس آئیں گے بوڑے کو کن سمالے گا ہر گھر میں دو بوڑے ہو رہے ہیں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک بچہ خود کو سمالے گا اپنی بیوی کو بچے کو سمالے گا یا پھر بوڑے دو ماں باپ کو سمالے گا کیا ہوگا بھئی تو آپ سمجھ جائے کہ ایک غلط پولیسی کس قدر انسان کو تباہی کے طرف لے جاتی ہے اگر اس کے بعد رشیہ اور یوکرین کی جنگ کی بات کی جائے تو رشیہ نے تو حملہ کے حد کر دیئے بلکل کہا جاتا ہے کہ اب یوکرین پورا اندھیرے میں ڈوبنے والا ہے سارا انرجی انفرسٹرکچر کو تقریباً تباہ کر دیا اور وہ نیپرو شہر میں جو ایک ریسیڈنشل بلڈنگ کو میزائل لگ گیا تھا جس میں مرنے والوں کی تعداد چالیس سے اوپر ہو گئی ہے اور اس میں یوکرین والوں کے ایک مصیبت آ گئی ہے وہ مصیبت کے آئے ہیں کہ جب وہ ریسیڈنشل بلڈنگ پر اٹیک ہو گیا پرشیہ نے کہا نہیں ہے میں تو نہیں مارا ہوں اس کو میں تو کئی شہروں کو ٹارگٹ گیا تھا لفیو جو پولنڈ کے بورڈر پہ ہے اس کو بھی ٹارگٹ گیا کیو کیپٹل کو بھی ٹارگٹ گیا خرسون مختلف شہروں کو بھی ٹارگٹ گیا لیکن ہمارا ٹارگٹ کا جو ردہ ہے وہ انرجی انفرسٹرکچر ردہ ہے ہم سیویلین کو نہیں مارتے ہیں تو پھر ہم نیپرو میں کیوں ماریں گے یوکرین نے کہا نہیں تمہارا ریکارڈ ایسی خراب ہے تمہارے ہی ہو گئے لیکن اس میں ایک مسئبت آگئی وہ ایلا دمیر زیلنسکی کے لیے زیلنسکی کا جو ایڈوائزر ہے اسے نے جہراز اگل دیا وہ میڈیا پر آگر کے بول دیا کہ وہ نیپرو شہر پہ جو اٹیک ہوا ہے وہ ہوا تو اصل میں رشیہ ہی کے میزائل سے ہیں لیکن اس میں کوئی لوچہ آگیا تھا وہ لوچہ کیا تھا کہ رشیہ نے میزائل ہمارا انرجی انفرسٹرکچر کے طرف ہمارا ڈیفینسیو جو میزائل تھا اس کو انٹرسپٹ کیا اس کے وجہ سے اس کا رخ تبدیل ہو گیا اب وہ جا کر کے سیویلین جو ہیں اس پہ ریسیڈنس پہ لگ گیا جس کے وجہ سے یہ ہو گیا تو اب اس میں گلتی کس کی ہے گلتی یوکرین کی ہے کہ تمہارے میزائل کے ڈسٹرپ کرنے سے اس کا ٹارگٹ ڈسٹرپ ہوا اس کے وجہ سے وہ رشیہ کو کٹیگریہ میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا اب اس کے وجہ سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے جیسے نیپال میں پلین کریش کے وجہ سے ہوئی ہے ویسے ہی اس کی تباہی ہوئی ہے اس میں تو ٹھیک ہے ستر کے قریب ایک بھی پیسنجر وغیرہ کوئی نہیں بچہ بہتر کے بہتر ختم ہو گئے لیکن اس میں بھی چالیس سے زیادہ کی موتیں ہو چکی ہیں اسی لوگ گھائل ہیں اس میں بیس بہت سیریس گھائل ہیں اور کہا جاتا کہ بیس اور بھی ملوئے کے اندر دبے ہوئے ہیں اور اب یہ جہاں رسکو کا کام روک دیا گیا ہے کہ بھائی اب جو اندر دبا ہوگا وہ دم توڑ دیا ہوگا تو تھوڑا سا ریلیکس کر کے کریں اور دوسرے طرف یہ ہے کہ پورا یوکرین کا انرجی انفریکچر جہاں بلکل تباہ ہونے پہ ہے اور وہ سمجھے کہ بلکل اندھیرہ میں ڈوبنے والا ہے اب یہ راز جو اس نے ایڈوائزر نے کھول دیا اس کو اتنا ٹرول کیے اور اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنا یوکرین والے کہ اس کو بیچاروں کی استفاہ دینا پڑا استفاہ دینا لیکن نکل جاتی ہے سچی بات موہ سے مستی میں تو پھر نکل جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ معاملہ کدھر جاتا ہے ادھر جہاں جرمنی پر بہت زیادہ دباہ ہوئے ویسٹ کا کہ تم لیپر ٹینک دو اس کو لیپر ٹینک دو اس کو یوکے کہنا کہ میں اپنا جہاں ٹینک دینے کے لئے تیار ہوں چیلنجر ٹو تم کیوں نہیں دے رہا ہو وہ کہنا نہیں ہم نہیں دے پائیں گے اور جرمنی کا جو منیفیکچرنگ کمپنی کا مالک ہے وہ کہا رہا کہ اگر ہم دینا بھی چاہیں تو دوہزار چوبی سے پہلے نہیں دے پائیں گے آرڈر ابھی ملے گا بنتے بنتے تو پولینڈ وغیرہ والے دباؤ ڈال لیں کہ ہمارے یہاں جو ہم خرید کر رکھے ہوئے آپ سے وہ کا اجازت دیجئے تو ہم دے دیتے ہیں لیکن جرمنی کا آلاف شوز قطعہ نہیں ہم کو ڈالر جہاں رشیہ سے نہیں اُلجنا ہے ہم جہاں نہیں دیں گے اب اس میں کمپنی کی پولیسی رہتی ہے کہ بھائی آپ بتائیے کہ کس مقصد کے لئے لے رہے ہیں لوگ عام طور سے بلتے کہ اپنے ڈیفنس کے لئے تو ٹھیک ہے وہی کام کے لئے ہم آپ کو دیں گے اب دوسرے ملک میں جنگ کے لئے بھیجیں گے تو اس کمپنی سے اجازت دینی پڑے گی اب اس کمپنی کا جو ہے ملک کا جو چانسلر ہے وہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے جس کے وجہ سے اتنا دباؤ پڑا کہ جرمنی چانسلر کو جو ہے استیفہ دینا پڑا یہ اس کو ڈیفنس منسٹر کو نیا ڈیفنس منسٹر آ گیا ہے تو اس طرح کی جو ہے باتیں ہیں اب دیکھیں یورپ یورپ کو ایک طرح بہت زیادہ مسئیبت آ گئی ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں تھیں انڈسٹری وغیر ہے میکن یورپ والی سب کو امریکہ اپنے ہاں کھیچ کے لے جارہا ہے کہ آپ کے ہاں گیس مہگا ہے آپ کے ہاں یہ پرولم ہے انرجی کم ہے آپ آ جائے ہمارے ہاں ہم آپ کو انسینٹیف دیں گے اب یہ جو ہے یورپ والا کے کان کھڑے ہو رہے ہیں خاص طور سے فرانس جرمنی یہ سب یہ امریکہ ہم لوگوں کو اللو بنا رہے تھے تو وہ ایک ایک نومیکل وار الگ ہے پھر امریکہ کی دو نمری دیکھیں کہ رشیا سے کوئی انرجی نہیں خریدے گا تیل نہیں خریدے گا بینڈ لگائے ہوئے ہیں لیکن انڈیا کہتا کہ نہیں تمہارے بینڈ لگانے سے کیا تو ہم خریدیں گے تو انڈیا جہاں بھر بھر کے کچھا تیل خریدتا کس سے رشیا سے اور انڈیا اس کو جہاں پھر پوریفائی وغیرہ کر کے ریفائن وغیرہ کر کے دوسرے دوسرا پروڈیکٹ بنا دیتا ہے کچھا تیل کو جہاں فنش پروڈیکٹ بنا کر کے اور اس کو سب سے زیادہ خریدار کون بنا ہے امریکہ یعنی سمجھے نہیں کہ چمڑا آیا رشیا سے انڈیا وہی چمڑے کا جوتہ خرید رہا ہے امریکہ تو اب یہ دو نمری نہیں ہے امریکہ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جو چمڑے کا جوتہ آیا ہے یہ چمڑا کہاں سے آیا ہے تو اس لحاظ سے امریکہ کی دو نمری پکڑی گئی ہے امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں تو سمجھے کہ سیلاب توفان یہ سب ہے ہی جو بھی ہے پلٹیکل کرائیسس ہے وہ ہے ابھی نیدر لینڈ کے جب پرائم منسٹر وہ گیا ہوا ہے تو ان کی ملاقات ہوئی ہے جو بائیڈرز نیدر لینڈ کے جب پرائم منسٹر ہے مارک روٹ وہ گیا ہوا ہے اور ان کی بات ہوئی ہے اور اس میں جو مین بات ہے وہ یہ کہ سممیٹ فور ڈیموکریسی بھی ہونے والی ہے دوہزار اکیس دسمبر میں ہوا تھا امریکہ میں تو یہ سممیٹ شروع ہوئی ہے یعنی سممیٹ فور ڈیموکریسی یعنی وہ ممالک کے سربراہان جڑتے ہیں جہاں ڈیموکریسی ہے یہ ایکچوال میں چائنہ اور ارشیاء کو کانٹر کرنے کے لیے ہیں تو اب اس بار جہاں چار پانچ ممالک مل کر کے ورچول سممیٹ جو ارنج کریں گے تو اس میں تا امریکہ ہے ہی اور یہ لیدر نیدر لینڈ بھی ہے پھر کوسٹا ریکہ بھی ہے پھر ساؤت کوریا بھی ہے اور زیمبیا ہے تو یہ پانچ ممالک مل کر کے اس سال دوہزار تیس میں انتیس اور تیس مارچ کو یہ سممیٹ ہونے والی ہے جس کا نام ہے سممیٹ فور ڈیموکریسی تو اس کے تیاری کی حساب سے وہاں کا پرائم ملیسٹر جو بائیڈن سے جا کے ملا ہے گفتو شنید کیا ہے کہ وہ کیسا رہے گا کیسے کیا جائے گا تو یہ ساری بات ہے تھے اور ایک چیز جو نیوز میں ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سویزر لینڈ کے شہر ہے ڈیووز وہاں پر ورڈ ایکنومک فورم اس کے تحت سممیٹ ہو رہی ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈران پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں جہاں سب لوگ اپنی اپنی باتیں رکھ رہے ہیں تو اس میں جو بھی نکل کے آئے گا وہ بعد میں ریپورٹ جب تیار ہوگی تو انشاءاللہ اس پر شیئر کیا جائے گا آج کے لیے تنا کافی ہے بکیاں ملتے ہیں دوسری ویڈیو